بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ سب نے بہت انجوائی کیا ہوگا آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے بہت مزیدار سا چیز کیک اس کو ہم بیک نہیں کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ کو نئی نئی ریسپی سیکھنے کا شوق ہے تو پھر میرے چینل پر ریڈ سبسکرائب کا ورٹن ضرور دبائیے اور اس کے ساتھ ہی جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بلکل فری میں سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انگریڈنٹس نوٹ کر لیجے دودھ دو کپ کون فلور چار کھانے کے چمچ چینی چھ کھانے کے چمچ یا ہزوزائی کا وانیلا ایسنس ایک چائے کا چمچ کوئی سی بھی چیز لے لیجے چیڈر چیز موزریلہ چیز یا ایوین آپ کھویا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ چاہیے ہوگا ایک کپ ڈبل کریم یا پھر ہیوی کریم چاہیے دو کپ اگر وہ نہیں آپ کے پاس اور آپ نورمل فریش ملک کی کریم یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ تین کپ لے لیجے اور گاڑا جمہ ہوا دہی چاہیے ہوگا دو کھانے کے چمچ رفان جیلی کے اورنج فلیور کے دو پیکٹس میں نے لیے ہیں تو اس میں میں نے تھوڑے سے پائنیپلز کٹ کے ڈالے ہیں سمپلی آپ سیپ بھی کٹ کے اس میں ڈال سکتے ہیں بسکٹ چاہیے ہوں گے ہمیں دو میں نے ہاف رول یوز کیے ہیں سوپر بسکٹ کے اور دو کھانے کے چمچ ہمیں مکھن یا پھر گھی چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے ہم دودھ کو کانفرور کے ساتھ پکا لیں گے تو دودھ ابھی تھنڈا ہی ہے کانفرور چینی اور ونیلا ایسنس ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح گھول لیا ہے اور اس کے بعد اس کو بلکل ہلکی آج پر میں پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں اور وسک یا چمچ یا کانٹے کی مدد سے آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ اس میں اندر گھٹلیاں نہ بنیں اور بہت گارہ سا اس کا مکسچر بن جائے گا بلکل گلو کی طرح اچھی طرح سے گارہ ہو جائے تو آپ اس کو چھولے سے اتار کے اور تھوڑا سا تھنڈا کر لیجئے چاہے تو پنکھے کی نیچے تھنڈا کریں اور اس میں وسک کو چلاتے رہیں اس کو مسلسل آپ نے پھینٹتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمس بلکل نہ بنیں میں نے ایک پین لے لیا ہے جس میں مجھے یہ جمانہ ہے اور کوئی بھی آپ ایسا پین لیں جس کی آپ سائٹس کو آسانی سے ریموف کر سکیں تو اس میں میں نے تینوں سائٹس پہ بٹر پیپر لگا لیا یعنی نیچے بھی اور سائٹس میں بھی بٹر پیپر کو کٹ کے لگا دیا تو اب ہم بسکٹس کا لیئر تیار کر لیتے ہیں تو ایک باؤل میں میں نے دو ہاف رول لیے ہیں سوپر بسکٹ کے اور اس کو اچھے سے چورا کر لیا ہے آپ چاہے تو چوپر میں کر لیجئے یا چاہے تو ویسے ہی کسی چیز سے اس کو کوٹ لیجئے بیلن کی مدد سے اور اس طرح سے اس کا چورا بن جائے گا اس میں دو کھانے کی چمچ ہم نے گھی ڈالنا ہے یا پھر بٹر یعنی مکھن ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں پین کو پہلے نیچے سے گریس کر لیجئے اور اس میں یہ بسکٹ کا چورا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے کمپریس کر لیں ہاتھ دبا لیں ایک لیئر سی بن جائے اور جم جائے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم جیلی تیار کر لیتے ہیں جیلی کے لیے میں نے دو کپ پانی لے لیا ہے چنگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کاٹ کے وہ ڈال دیئے ہیں تھوڑے سے میں اس میں پکاؤں گی تھوڑے سے اوپر سے گانش کر دوں گی تاکہ وہ تھوڑے سابت سابت سے نظر آئیں اور یہ ڈال کے اس کو جیلی کو پکانا ہے پانس سے دس منٹ کے لیے کہ جیلی کا مکسچر اس میں حل ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو اتار کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی جمنے کے لیے ابھی نہیں رکھ رہی ہوں صرف میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ کا مکسچر تھا وہ بھی تیار ہے تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چیز مکس کرتے ہیں بکلیر کر دوں کہ آپ کوئی سی بھی چیز اس میں یوز کر سکتے ہیں چیڈر چیز، کارٹیچ چیز، موزریلہ چیز پیزا چیز چیز جو بھی آپ کے پاس ہو یا ایون کھویا ہم بناتے ہیں گھر میں جسے ہم چھینہ بھی کہتے ہیں وہ سیم ریزرل دے گا آپ کو اور بہت مزے کا بنتا ہے تو اس چیز کو ہم تھوڑا سا توڑ کے اس میں ڈال دیں گے اس میں ہم دودھ کا مکسچر ایٹ کریں گے کریم ایٹ کریں گے اور گاڑا دہی جو میں نے کہا تھا اس دہی میں پانی بلکل نہیں ہونے چاہیے تھوڑی تھی کھٹاس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ مٹ ڈالیں اور دماؤں چیزوں کو بہت اچھے سے ہم نے پھینٹنا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے آپ اس کے ساتھ اس کو پھینٹ لیجئے اور اگر وسک ہے یا چمچ ہے تو اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کریم جو ہے ہمارے پاس وہ بہت زیادہ تھنڈی ہے اچھی سی چل کریم ہونی چاہیے تو وہ ہم نے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اچھی طرح پھینٹنا ہے کہ یہ بلکل یک جان ہو جائے اور جو چیز ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے ملڈ ہو جائے تو یہ ہمارا مکسٹر تیار ہے جو جیلی کا مکسٹر تھا وہ بھی تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم نے بسکٹ والا پین نکالنا ہے جس میں ہم نے بسکٹ کے لیے جمائی ہوئی تھی بسکٹس اچھی طرح سے جم گئے ہیں اس کے اوپر ہم چیز اور کریم کا یہ مکسٹر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے لیول کر دیں گے اور اس کے اوپر جو جیلی ہم نے تھنڈی کیوی تھی یہ ابھی پوری طرح سے جمی نہیں ہے اس کو ڈال دیں گے اوپر سے تھوڑے سے پائن اپل کے چنکس میں نے بچائے ہوئے تھے تو وہ میں اوپر سے ایسے ہی ڈال رہی ہوں تاکہ جب یہ جم جائے گی تو جیلی میں باہر سے بھی نظر آئے گے جو ہے تیار ہو گئی ہیں لیئرز اور اس کو میں فریج میں رک دوں گی چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ویسے اگر آپ اوور نائٹ اس کو رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھے سے جم جاتا ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تو اس کو ہم نے رک دیا ہے فریج میں پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں صرف آپ کو دکھانے کی جلدی میں میں نے یہ جلدی سے نکال لیا ہے ورنہ اس کو اوور نائٹ چھوڑیں تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے ابھی بھی یہ پرفیکٹ بنائے تو احتیاط کے ساتھ اس کی میں نے سائٹس ریموف کر دی ہیں پین کی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ چیز کیکس جو ہیں وہ بیکری پہ سب سے مہنگا آئٹم ہوتا ہے اگر آپ کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو بہت چھوٹی سی سمال سرونگز ملتی ہیں وہاں پہ تو اگر آپ یہ گھر میں بناتے ہیں تو بہت کم پیسوں میں آپ کے پاس اتنا بڑا سا کیک تیار ہو جائے گا جس میں آپ پوری فیملی کو سرف کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کی بھی میں گارنٹی دیتی ہوں کہ بلکل پرفیکٹ ٹیسٹ ہے اگر یہ اچھی طرح سے جمع ہوا ہوگا یعنی آپ نے اس کو ٹیک ٹیک ٹائم دیا ہوگا فریج میں تو یہ بہت اچھے سے جمع ہوگا اور بلکل بھی سرف کرنے کے دوران ٹوٹے گا نہیں تو اس کو ہم نے نکال لیا ہے اور چھوٹی سے اس کو کٹیں اور دیکھنے میں بھی اتنا اچھا لگ رہے کہ اس کو کٹنے کا دل نہیں چاہ رہے اور اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے دیکھیں کتنے آرام سے نکال آتا ہے گھر پہ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی بہت اچھی سی اور نئی سی ریسیبی کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا اللہ حافظ